تو دوستو جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج یہاں بھارتی کسان یونین کی ریلی ہے ہسترہ پور میں اور راکیس ٹکیتزی اور باقی سب لوگ آئے ہوئے ہیں تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں میں اور بھی کافی ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا تو آج ہم اپنا ویڈیو یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور کچھ میرے دوست ہیں یوہ ساتھی جو آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ کرسی بل جو ہمارے موڈی سرکار لے کے آئی ہے اس کے ویروت میں کیوں ہیں تو آپ جو رائن کے اپنے اپنے ویچار سنیے گا اور سوچ سمجھ جیے گا بات کا رام رام جی میں روحیت کمار ہسترہ پور سے ہمارے ساتھ بہت انیائی وشواس ہو رہا ہے اور ہمیں پیمنٹ نہیں ملا ہے پیمنٹ دینیرے ٹیمپے نہیں دے رہی ہے سرکار بھوکی مر رہی ہے اور ہمیں اپنی کھیتی کے لیے بیز اور تیل وغیرہ اور ساڑے چیز ہمیں لانی پڑتی ہیں کھیتی جب ہوتی ہے اچھا جیسے کی سرکار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ابھی تو ایم ایس پی منیمم جو سیلنگ پرائز ہے ان کا زیادہ بڑھا دیا ہے اور آپ کو پہلے سے زیادہ ریٹ ملے گا اور ابھی اپنی جو بھی سبجی ہے یا آپ کی فصل ہے وہ کسی بھی راجے میں جا کے بیج سکتے ہیں تو منڈی والا کوئی پابندی نہیں رہے گی تو اس سے تو فائدہ ملنا چاہیے تو آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے سر اس سے کیا فائدہ ملے گا ہمیں دوتر آدمی ہم سے کہا گا ایک روپی چیز پچاس پیسے ملنی ہے تو ہم منڈی میں تو بے گیں گے نہیں منڈی تو ہمارے 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 گے گی نہیں وہ کہا گا ایک روپی چیز ہے ہماری ہمیں پچاس پیسی خریدنی ہے تو ہم اپنی منڈی میں بے گیں گے نہیں ہمارا کچھ اور بے گنے کا سادن نہیں ہے ہم کہاں لے جائیں گے وہ سڑ جائے گی اور خراب ہو جائے گی وہ منچہ ہے اپنے ریٹ لگائیں گے ہم اپنی منچہ ہے اپنے ریٹ کی بنیوک سکتے ہیں لاغت تو لگ رہی ہماری اگرائی کی اور ریٹ لگانہیں پتہ چپیسے کے تو ہمیں کیا فائدہ ہو؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے om اچھا اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں گننے گا بھیемینٹ ایک سال میں آپ ہی جاتی ہیں یہ ایک سال میں پیمنٹ ہوتی ہے آپ بتاؤ بچوں کی فیز بھرنی ہے ہمارے کھانا بھی ہے سب چیزیں کرایا بھی ہے تو دوستو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کا پیسہ ایک سال تک رکھے اور کوئی انٹریسٹ نہ دے بیاج نہ دے کیونکہ آپ اگر کسی سے بھی کوئی پیسہ لے کے آتے ہیں یا کوئی سمان لے کے آتے ہیں تو اس کو انٹریسٹ تو دینا پڑتا ہے تو جو سگر فیکٹریہ ہیں یہ ڈیڈ ڈیڈ سال تک ان کا پیمنٹ روک کے رکھتی ہیں اور کوئی بھی سرکار ان کو اس کے یہ نہیں بلاتی کہ ان کو اس پر انٹریسٹ ملنا چاہیے یا بیاج ملنا چاہیے تو یہ غلط ہے کیونکہ بینک کا پیسہ اگر آپ لون لیتے ہیں تو ایک سال کیا ایک دن کا بھی وہ لون کا انٹریسٹ لگاتے ہیں تو ان کا پیسہ پیمنٹ ٹائم پہ ملنا چاہیے یا پھر ان کو انٹریسٹ کے ساتھ ملنا چاہیے یہ تو اچھی بات ہے انٹریسٹ تو ملنا چاہیے اب آپ بتو انٹریسٹ تو ملتا نہیں ایک سال میں پیمنٹ ملتا ہے ہمیں دکان پر سمانی بلانا پڑھتا ہے دکانوالا کوئی ایک سال روک لے گا کہ ہمارے پیمنٹ کو ایک سال کے لیے ادھار دے دے گا دکانوالا کوئی کوئی ہمارا وہ راسن دے دے ہمیں ایک سال کے لیے ادھار تو ہم بھی بچوں کے پڑھا ہے بلکل صحیح ہے تو میں اب بلکل مجھے بلکل جائز بات ان کی لگی اور ایک دم ویلیڈ پوائنٹ ہے تو میں ابھی ایک دوسرے بھائی سے بھی آپ کو ملواتا ہوں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی آپ کا نام چاہے جی میرا نام ابھی سیکھ پردھان گانوڑی ابھی سیکھ آپ بھی اس کسان ویروڈی ریلی میں آئے تو آپ بھی اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں جی آواز اٹھا رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں ہمارا میل بہت گندہ پیمٹ کر رہا ہے بھائی بچوں کی فیس ہے ڈنگر ڈھور ہے جو روج مرہ کے خرچے ہیں بہت بہت خرچے ہیں مسکل ہوتے ہیں بھائی سب بھی اپنے کسان کے کوئی وہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ اس کے کوئی نوکری آ رہی ہے کیا اپنا بیچارہ کھتی میں سی کرتا ہے تو تو ہم تو یہی کہنا چاہیں گے کہ اپنا میل بھائی ہماری سنیں کسانوں کی سنیں اور ٹیم سے پیمٹ بھیجے پیسہ دے بہے ان کسانوں کو بس اور کچھ اچھا نہیں ہے ہماری اپنا ہمارا کھڑچہ ٹیم سے چلے کسان جو ہے کوئی بھکا نہ مر ہے کوئی آتماتیا کر رہا ہے کوئی ایسے مر رہا ہے ایسا کوئی کسان نہ مر ہے سب اپنے بھگوان سب کی عمر لگائے ہم تو یہ کہتے ہیں بس ہاتھ جوڑ کے اور کوئی وینتی نہیں ہے یہی وینتی ہے بس دیکھو انہوں نے کتنی اچھی بات کہی ہے اور کتنا کلیر بات کہی ہے تو پیسہ تو چاہیے سروائیو کرنے کے لیے بچوں کی پڑھائی ہے باقی سب کچھ ہے تو ان کا اگر پیمنٹ پروپرلی ملتا رہے تو سب کچھ ٹھیک چلے گا ایک میں نے چیز اور دیکھی ہے جو نیوز والے نہیں بتاتے ہیں کہ جب یہ بولتے ہیں کہ سرکار بولتی ہے کہ ہم نے ان کا فصل کا کر دیا ہے کہ یہ کہیں بھی جا کے بیچیں اپنا جو ریٹ اچھے اس کو ملتا ہے لیکن میں بھی یہاں پہ ایک دیکھ رہا تھا تو وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کو تو جو اسٹیٹ ہے ایک سے دوسرے اسٹیٹ میں نہیں جاہد نے دیا جاتا اور اسٹیٹ کوس نہیں کرنے دیا جاتا تو یہ دوسری تو یہ کہیں بھی کیسے بیچ سکتے ہیں اپنی فصل کو نہیں بیچ سکتے سرد اس میں کوئی نہیں دو رہا ہے اور ایک بات ہو رہا ہے ان لوگوں کا سب کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ بیل انہوں نے پاس کیا ہے اس کو بھی ریٹن میں کچھ نہیں دیا ایسے جبانی بولا ہے جی ایسی ہے سر تو یہ بھی ایک بات ہے تو اس کو ریٹن میں دینا چاہیے کلیر کرنا چاہیے اور میں نے کبھی پیلی بیٹ کے ڈی ایم کا دیکھا تھا جنہوں نے منڈی میں جا کے کافی ڈاٹا ہے اور کسانوں کی پیمنٹ اچھے سے دلائی ہے اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کافی وائرل ہے ویڈیو تو ان ڈی ایم صاحب نے بولا ہے کہ میں ڈیلی چیک کرنے آوں گا اور اگر آپ نے کسانوں کو تھنک کیا یا ریٹ اچھے نہیں دیئے تو میں اچھت کاریوائی کروں گا تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ جتنے بھی ڈی ایم ہیں جی ہم بھی یہ چاہیں گے جتنے بھی ڈی ایم ہیں میرڈ جلے میں اپنا دیکھیں آگے منڈیوں میں دیکھے جا کے کیا حالت چل لیے کسانگی ریٹ بھی ٹھیک دے میں کسان کو جو ایک روپے کا مال ہے کسان کا اسے پچاس پیسیں بیک رہا کسان بھوکا مر رہا ہے ایک بار سرکار سے ہاتھ جوڑ کے یہی نیویدن ہے کہ آ کے دیکھیں کیا چل رہا ہے منڈیوں میں کیا نہیں چل رہا ہے اور پیمٹ ٹھیک کروائے ان کا بس مطلب جمینی پرستیتی آ کے بھی چیک کریں ایک بار سرکار نے اگر یہ بنایا ہے اور اس کو دیکھیں کی کہاں کا آپ ایمپلیمنٹ ہو پا رہا ہے نہیں ہو رہا تاکہ جو کسانوں کا حق روز ہے یہ اتنا نہ بڑھے اور یہ تھوڑا شانت ہو تھوڑا شانت ہو اور ان لوگ کو بھی سمجھ میں آئے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہے نقصان نہیں تو چلیے آج کا ویڈیو ہم اپنا یہی پہ انڈ کرتے ہیں اور کچھ اور اچھے ویڈیوز لے کے میں جلدی ملوں گا آپ کو اور اچھا لگا تو آپ سبسکرائب کیسے گا اور لائک کیسے گا تینکیو چلو